تو کیا وہ اپنے آپ کو ڈیفنڈ نہیں کر سکے مجھے لگتا ہے شاید ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو لیکن اب کیا فائدہ آپ کے ماننے نہ ماننے سے سزا تو مجھے مل گئی لیکن اس اپراد کی سزا جو اپراد میں نے کبھی کیا ہی نہیں مت ہو کے جی پی صاحب مت کیجے ہماری مدد تیری لیے گیس سے مندے دیجے لوگوں کو اور اپنی بیٹی کو بھی مت مانگئے کہ یہ دھرتی آپ کی ہے یہ دیش آپ کا ہے جیل کے اندر جانے کا راستہ ہم ڈھونے گے اور نہیں ڈھون پائے تو کیا ہوا مر ہی جائیں گے نا جی پی صاحب تو زندہ رہیں گے چلو ٹھے رو میں بھی دیش بریمی تھا میرے سینے میں بھی دیش بھکتی کی پھاؤنا تھی اور اپنے دیش کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا میں نے ارے بڑے سے بڑا خطرہ مول لیا میں نے اپنے دیش کے لیے لیکن مجھے ملا کیا میری بیٹی وہاں جو نا جانے کہا ہے یہ سال میں میری بیٹی مجھے کچھ پتہ نہیں وہ کہتی ہے کہاں ہے مجھے کچھ نہیں فلیسہ ابھی بھی آپ ہمیں راستہ نہیں بتائیں گے 15 سال پہلے کی بات ہے کرنل صاحب جب میں اس جیل سے فرار ہوا تھا اب اس کے بعد کیا کیا چینجز ہوئے ہیں میں کچھ نہیں جانتا لیکن ہاں ایک بات ہے کرنل صاحب میں اس قلعے کے پاس جا کر وہ خوف یا راستہ ڈھون سکتا ہوں اس لڑکی کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ کرنل صاحب یہ میری کھوئی بیٹی عیشہ ہے مجھے اپنی بیٹی کو دے کر بہت خوشی ہوئی لیکن عیشہ عیشہ مجھے دے کر کبھی خوش نہیں ہوگی ایسا کیوں کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتی میں ایک ہندوستانی جاسوس تھا لیکن مجھ پر غداری کا الزام اس لیے لگا کہ اپنی پے گناہی ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جب میں قلعے کی چیل میں تھا ایک دن وہ مجھ سے ملنے آئی تھی بیٹی آگے مت پڑھئے دیش کے غدار کے ساتھ ملنا بھی دیش کے ساتھ غدار ہی ہے نہیں بیٹی میں غدار نہیں ہوں بیٹی میں نے کوئی غدار ہی نہیں کیا بیٹی کب سے کب تو تو مجھے غدار بات کہہ بیٹی اب چھوٹ کہہ رہے ہیں میں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ میں یہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں لیکن کیوں کیوں جا رہی ہے تو جانتے ہیں جب میں کہیں آتے جاتے ہیں تو لوگ میرے طرف دیکھ کر انہیں ہی اُڈھاتے ہیں مجھے دیکھ کر ان کے قدم رکھ جاتے ہیں ان کی آنکھیں جیسے بولتے ہیں یہ کوئی دیکھو غدار کے بیٹی جا رہی ہے آنکھ میں آپ کے لیے مر گئی اور آپ بیٹی بیٹی رکھا اسی رات میں چیل سے بھاگا تھا میں عیشہ کو مل کر اس کے غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا لیکن گھر پر پہنچنے سے پہلے ہی میں پکڑا گیا لیکن آج اتنے سالوں بعد آپ نے مجھے میری بیٹی سے ملوایا ایم ویری گریٹفل تو یو کرنل صاحب تھینکیو سو مچ خیر اب میں جلد سے جلد عیشہ اور باقی ٹورس کو ان آتنگ وادیوں کے قید سے چھوڑانا چاہتا ہوں ٹورسyi